تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کے متبع بن جائیں ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر لیں حضرت خاجہ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین کو فرمایا کہ بھئی یہ شریعت کے علوم ظاہری علوم کے حصول کیلئے مجھے سلہ سال تک علماء کی صحبت میں جانا پڑا سلہ سال تک میں نے علماء کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے الحمدللہ معقول درجے میں علوم ظاہرہ حاصل کر لیے ظاہری علوم کے بعد مجھے محسوس ہو گیا کہ باطنی نعمتوں کے حصول کیلئے بھی تو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے پھر میں اللہ والوں کے پاس گیا سال ہا سال تک میں نے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھے کی ان کی خانکاہوں میں بیٹھ کے میں نے ذکر اذکار کیے مجاہدے کیے مراقبے کیے اور الحمدللہ ان محنتوں اور مشقتوں کی نتیجے میں پروردگار ظلجلال نے باطنی دنیا میں مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دوں تو شاید بعض لوگ حقیقت نہیں سمجھ سکیں گے اور مجھے کافر قرار دیں اتنا عالی مقام اور مرتبہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے لیکن اس کے بوجود بھی اس کے بوجود بھی میں اپنے تمام تر تجربات کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پروردگار ظلجلال سے واصل ہونے کے لیے حضور علیہ السلام کی سنتوں سے زیادہ مختصر راستہ کوئی اور موجود نہیں ہے سب سے زیادہ مختصر راستہ کے بندہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بن جائے اور پروردگار ظلجلال نے آپ علیہ السلام کی باعثت کا بنیادی مقصد ہی یہی بتایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ اِلَّا عَلَيْيُّ تَعَى بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے صرف اس لئے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے تو رسولوں کی اطاعت یہ رسولوں کی بحثت کا بنیادی مقصد ہے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اڑنا بچھونا بنائیں اور زندگی کا لمحہ لمحہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے والے بن جائیں کئی سارے دوست حباب ایسے ہوتے ہیں جب ان کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر وہ فوراً یہ بات پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس سنت میں حکمت کیا ہے اس سنت میں حکمت کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک ایک سنت میں بلا مبالغہ بے شمار حکمتیں موجود ہیں لیکن اس کے بوجود بھی ہم نے حکمتوں کی بنیاد پر سنتوں کی پیروی نہیں کرنی بلکہ عشق اور محبت کی بنیاد پر سنتوں کی پیروی کرنی ہے کیونکہ حکمتوں کو دیکھیں پھر پیروی کریں وہ تو یہود اور نصارہ بھی کر رہے ہیں شاید ہم سے زیادہ وہ سنتوں کو اپنانے والے ہوں لیکن وہ سنتوں کو عشق اور محبت کی بنیاد پر نہیں اپنا رہے بلکہ حکمت کی بنیاد پر اپنا رہے ہیں لہٰذا جو بندہ حکمتوں کو دیکھ دیکھ کے آپ علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے وہ اکل کا بندہ تو کہلائی جائے گا وہ حضور علیہ السلام کا عاشق نہیں کہلائی جائے گا تو سچے عاشق تو وہ ہوتے ہیں جو حکمتوں سے بنیاد ہو کے جو کچھ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے وہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ سفر کر رہے تھے اونٹ کی اوپر سوار تھے تھوڑی دیر کے لئے سر جھکا لیا پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد سر اوپر اٹھا لیا تو کسی نے پوچھا آپ نے یہاں پہ سر کیوں جھکایا نہ کوئی درخت نہ کوئی شاخ نہ کوئی حائل رکاوٹ ضرورت کیا تھی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت تو کچھ بھی موجود نہیں ہے تاہم ایک وقت تھا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا راستے کے قریب ایک درخت کھڑا تھا درخت کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخوں سے بچنے کے لئے سر جھکا لیا تھا آج اگرچہ وہ درخت تو موجود نہیں ہے لیکن محبوب کی ادا تو میں نے زندہ کرنی ہے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک ہتی ہے قانونی محبت ایک ہتی ہے جنونی محبت قانونی محبت اسے کہتے ہیں جہاں بندے کو فائدہ نظر آئے تو قدم آگے بڑھیں فائدہ نظر نہ آئے تو قدم رک جائیں جنونی محبت میں بندہ نفع اور نقصان سے بینیاز ہو کے تمام تر خطرات کو بلائے تاک رکھتی ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کی اوپر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت صحابہ کرام میں بدرجہ اتم موجود تھی حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے مسجد نبی کے اندر چند ایک حضرات ایسے تھے جو کھڑے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ اجلسو ایک اور صحابی تھے جو گلی میں سے تشریف لا رہے تھے مسجد کے اندر وہ ابھی گلی میں تھے کہ ان کے کانوں میں حضور علیہ السلام کی آواز پہنچی اجلسو بیٹھ جاؤ وہ وہیں پہ مسجد کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جمعی کے نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے بلایا فرمایا کہ سخت چلچلاتی دوب سخت گرمی کی قیفیت میں آپ گلی میں کیوں بیٹھ گئے تو عرض کے اللہ کی نبی آپ ہی نے تو فرمایا کہ اجلسو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اندر کے لوگوں کو کہا تھا جو لوگ کھڑے تھے تو آپ کو تو میں نے نہیں کہا تھا اس وقت صحابی نے عرض کے اللہ کی نبی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے تو اندر والوں کو فرمایا تھا لیکن جب آپ کا یہ حکم میرے کانوں تک پہنچ گیا تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اگلا قدم آگے بڑھا ہوں اس لئے میں نے آپ کے حکم کی پیروی کرتی ہوئی وہیں پہ میں فوراں بیٹھ گیا تو ہم اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کے ایک ایک اشاری کی تعمیل کرنے والے تھے یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے ایک جگہ پہ اونٹ کی اوپر سوار تھے اور ایک جگہ پہ چکر دے رہے تھے کسی نے پوچھا حضرت آپ نہ تو اونٹ سے اترتے ہیں نہ آپ کہیں لے جا رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ اونٹ کو چکر دے رہے ہیں وجہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں البتہ میں نے اپنے محبوب کو یوں کرتی ہوئے دیکھا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر رہے تھے اس لئے میں ایسا کر رہا ہوں تو حکمتوں کی بنیاد پہ ہم نے سنتوں کی پیروی نہیں کرنی اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو احباب حضور علیہ السلام کی سنتوں میں حکمتوں کی متعلاشی ہوتے ہیں وہ جب غیروں کی پیروی کرتے ہیں پھر اس طرف حکمتوں کا نہیں پوچھتے کہ ان کی طرح طرز زندگی میں کیا حکمت ہے ان کے بودو باش میں کیا حکمت ہے ان کی طرح وضا قطعہ اپنانے میں کیا حکمت ہے وہاں تو پھر آنکھیں بن کر کے ہم ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہوتے ہیں یہ بات سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی طور طریقے تھے جو بھی طرز زندگی تھا یہ آپ علیہ السلام کا اپنا اختیار کردہ نہیں تھا بلکہ پروردگار ذل جلال کا بتایا ہوا تھا اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کے وہ طریقے بتائے تھے کہ ان سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا اگر کوئی اور بہتر طریقہ ممکن ہوتا تو پروردگار اپنے محبوب کو وہی طریقہ بتا دیتے لہٰذا کھانا کھانے کا انداز وہ انداز سب سے بہتر ہے جو پروردگار نے اپنے محبوب کو بتایا محبوب نے اپنے امت کو اس کی تعلیم دی ہے آپ پانی پینے کا انداز وہ سب سے بہتر انداز ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے سونے کا وہ انداز سب سے بہتر ہے جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے وزاکتہ اور لباس وہ سب سے بہتر انداز کا ہے جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے تو جب ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا طور طریقہ نہیں ہو سکتا تو کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا کا کوئی معاشرہ دنیا کی کوئی قوم دنیا کی کوئی تحذیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بہتر طریقے آج تک متعارف نہیں کرا سکی اور نہ قیامت تک متعارف کرا سکے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے بن جائیں کئی سارے دوست احباب یہ شکوہ کرتے ہیں کہ آج کل ماحول نہیں ہے ماحول نہیں ہے یورپ کی گندی تحذیب کی اندھیریاں چل رہی ہیں توفان چل رہے ہیں ان توفانوں میں سنتوں کے چراغ کو جلائے رکھنا اور ان جکڑوں سے بچائے رکھنا یہ اصل ایمان کی مضبوطی اور ایمانی قوت کی دلیل ہے ماحول بنا ہوتا ہے پھر تو ہر بندہ بڑے آرام سے سنتوں کی اوپر عمل کر لیتا ہے کمال تو یہ ہے کہ ماحول نہیں ہے پھر بھی بندہ سنتوں کو اپنانے والا بن جائے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم دوسروں کے طور طریقوں کی پھیر بھی کرتے ہیں دوسروں کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں تو ادھر ہم یہ شکوہ نہیں کرتے کہ ماحول نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں مشرقی معاشرے کے اندر کوئی نوجوان لڑکی سکاٹ پہن کے نیم عریان لباس کے ساتھ ننگے سر گھر سے نکلتی ہے نہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے یا ہمارے نوجوان جب غیروں کی طرح لباس پہنتے ہیں وہ زکتہ اختیار کرتے ہیں جب وہ باہر پھر رہے ہوتے ہیں ان کو کبھی اس چیز کا وہ خطرہ نہیں ہوتا کہ یہاں ماحول نہیں ہے بلکہ وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں ترقی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی طرح اپنے آپ کو بناتے ہیں اور جب حضور علیہ السلام کی سنتوں کی بات آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں ماحول نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماحول کی پرواہ نہ کریں ماحول کی پرواہ نہ کریں بلکہ استقامت کے ساتھ جرت کے ساتھ حمیت کے ساتھ ہم حضور علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں اور ہمیں ایک بڑا شکوہ یہ بھی ہے کہ کئی سارے ہمارے دوست احباب جو سنتوں کو اپنانے میں کمزوری کا شکار ہوتے ہیں وہ نہیں اپنا سکتے پھر وہ اپنی طرف کمی کمزوری کی نسبت نہیں کرتے بلکہ وہ ایک اور بہانہ بنا لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ مخصوص وضاقہ تھا حضور علیہ السلام کا مخصوص انداز مخصوص طرز زندگی یہ اسی وقت کی ثقافت اور اسی وقت کی تہذیب کی پیروی کا نتیجہ تھا یعنی آپ علیہ السلام نے جو طرز زندگی اختیار کیا ہوا تھا اس لیے کہ اسی وقت تہذیب اور ثقافت میں یہی سلسلہ چلتا تھا آپ نے اگر لباس پہنا تھا تو وہ لباس اسی وقت کی ثقافت کا حصہ تھا آپ نے اگر وضاقہ اختیار کی ہوئی تھی تو یہ بھی اسی وقت کی ثقافت کا حصہ تھا کیا مانا بے الفاظ دیگر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام نے اسی وقت کی ثقافت کی پیروی کرتے ہوئے یہ سب کچھ اختیار کیا تھا حالانکہ آپ علیہ السلام اس لیے تو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ وہ دنیا والوں کی پیروی کریں وہ تو اس لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا والوں کو اپنے پیچھے چلائیں میرے حضرت میرے پیر مرشد حضرت مولانا حافظ الفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم الحالیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ بیرون ملک جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا جمعہ پڑھانے کے لئے جو خطیب صاحب آئے اس کا چہرہ بالکل صاف سترہ تھا لباس غیروں کا پہنا ہوا تھا سر ننگا تھا ممبر پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث کا درس دینا شروع کر دیا اس خطیب نے درس دیتے دیتے ایک عجیب بات کہی فرماتے ہیں کہ مجھے تو پاؤں کی نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی خطیب صاحب کہنے لگا نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد خطیب صاحب کہنے لگا کہ آج کل یہ پینٹ شٹ کا لباس اتنا عام ہو گیا ہے اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس وقت حضور علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لاتے وہ بھی پینٹ شٹ کا لباس پہن لے تھے یہ انسانی نفس کا کمال ہے اپنی طرف کمی کی نسبت نہیں کر رہا کہ میرے اندر کمزوری ہے میں نہیں اپنا سکتا میں نہیں تحذیب نئے محول سے متاثر ہو چکا ہوں بلکہ اُلٹھا آپ علیہ السلام کی اوپر الزام لگایا جا رہا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کی بات ہے آدھی رات کا وقت تھا ساری دنیا نرم گرم بستروں کے اندر میٹھی نین کے مزے لے رہی تھی ہر طرف خاموشی کا عالم تھا مسجد نبی سے متصل چھوٹے سے ہجرے کے اندر ایک ہستی تھی نرم گرم بستر کی وجہے چٹائی کی اوپر پروردگار ازل جلال کے سامنے سکداریز تھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے داڑی مبارک تر ہو چکی تھی مسلح بھیگ جگا تھا سسکیاں لے لے کے اپنی امت کیلئے سجدے کی حالت میں دعائیں مانگ رہے تھے اپنی امت کیلئے دعائیں مانگ رہے تھے خود تو وہ بخشے بخشائے تھے ان کو اپنے بارے میں تو کئی مسئلہ نہیں تھا امت کیلئے فگر مند تھے حضور علیہ السلام کی ان آنسووں کا ہم نے یہ بدلا دیا ہم نے ان آنسووں کا گرم گرم آنسووں کا ہم نے یہ سیلا دیا ہماری خاتر ہمارے والدین نے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے ہمارے استادوں نے ہمارے مشایخ میں اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے ہماری بیویوں نے ہمارے لئے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنے آنسو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاتر بہائے تھے ہم نے ان آنسووں کا یہ سیلا دیا کمزوری اپنے اندر ہوتی ہے اپنی طرف نسبت نہیں کرتے بلکہ حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو وہ بھی اسی ماحول کی پیروی کر لے تھے اسی ثقافت کی پیروی کر لے تھے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجمع کے اندر ایک دیوانہ موجود تھا وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خطیب صاحب سنبھل کے بات کرنا سنبھل کے بات کرنا ممبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ پہ اتنا بڑا جھوٹ تجھے رب ذلجلال سے ڈر نہیں لگا آپ تو رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کے غلام کی طرف دیکھو رسول اللہ کے غلاموں کے غلام کی طرف دیکھو مسنون لباس دیکھو مسنون وضاقتہ دیکھو مسنون پگڑی دیکھو اگر رسول اللہ کے غلاموں کے غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں